بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظامپور لیگل کلینک میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں کلاس نمبر 254 یعنی 254 میں اور آج کا جو ٹاپک ہے ایک بلکل نیا ٹاپک ہے یہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے سن میں دوہزار چودہ کا ہے جو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے یعنی جو خریدار کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کے لیے کیا پروٹیکشن ہے وہ کیسے پھر کیس پائل کر سکتا ہے جو پروٹیکٹ لیتا ہے اور وہ اس طرح نہ ہو جس طرح اس کے ڈیٹرائز ہوتا ہے کہ جس طرح وہ دکھائے جاتے اور وہ اس پہ پیسے بھی خرچ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ میار کا بھی نہیں ہوتا نہ وہ ریزلٹ دیتا ہے اور وہ ڈیفکٹیو ہوتا ہے اور اس میں اور یہ ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں اور وہ اس میار کا نہیں ہوتا تو یہ اسرباباد کا جو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے نائٹی نائٹی فائف پنجاب کا کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ دوہزار ہندرہ کا ہے اور خیبر پختنخواہ کنزیومر پروٹیکشن نائٹی نائٹی سیون کا اور کراچی کا کنزیومر پروٹیکشن ایک دوہزار چودہ ہے اور یہ میں سیکشن پہ جائیں گے لیکن ایک تازہ صورتحال ہے یہ آپ میرے کلر بھی دیکھ سکتے داری کا اور یہ کہتے ہیں پورا کلر جو ہے میرے چہرے پہ بھی لگا ہوا ہے یہ چیزیں اور یہ میں نے بڑے کوشش کی ہے کہ جو ان کا طریقہ کار ہے وہ مطابق بھی استعمال کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ کیا ہے اگر آپ دیں گے تو آج کل ایک ڈوٹائز آ رہا ہے یہ کلر شمپو کا مختلف کلر شمپو کے مختلف ڈوٹائز آتے ہیں اور آپ کو وہ بقاعدہ ہاتھوں میں انڈیل کر کے وہ دیکھتے ہیں اور پھر کوئی لیڈیز سرو میں لگاتے ہیں کوئی سینے پہ لگاتا ہے کوئی بالا اور بولتے ہیں یہ کوئی کلر نہیں چھوڑتا یہ کوئی وہ نہیں کرتا اور یہ شمپو کی طرح دو لینا آٹھ دس منٹ کے بعد کوئی کلر نہیں چھوڑتا اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ میں نے خود یوز کیا ہے اور اس کی جو مسرپریزنٹیشن ہے میں بتاؤں گے کہ کون سے سیکشنوں میں ہے مسرپریزنٹیشن یہ ہے کہ یہ آپ کو پندرہ سو سولہ سو پچاس روپے میں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ آپ آن لائن اگر آپ بک کر لیتے ہو آپ کے پاس آ جاتا ہے دوسرے تیسے دن لیکن جب آپ کو کول لیتا ہے ڈبیا کے ساتھ تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں یہ داستانے بھی ہوتے ہیں مزے کی بات یہ ہے اور یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ استعمال کرتے ہوئے داستانے پہنے آپ کون بے وقوف ہوگا کہ وہ داستانے پہن کے اس کو یوز کرے گا اور وہ یہاں پر کلر نہیں چھوڑے گا داستانے پہننے کا مطلب یہی ہے کہ یہ کلر چھوڑے گا اور وہاں پر جو دکھاتے ہیں کوئی داستانے نہیں ہوتے ہیں اور اسی طرح انڈیل کے ہاتھ پہ اور کہتے گیلے ہاتھ پہ لگائیں اور شمپو کی طرح دو دن آل دس منٹ میں کوئی کلر نہیں ہوگا سب جھوٹ بتا رہی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو کس طریقے سے آپ ان کے خلاف کلیم کر سکتے ہیں کنزیومر پروٹیکشن ایٹ جہاں پر بھی ہے سلام آباد میں لاہور میں کے پی میں یا کراچی میں آپ ان کے خلاف کلیم کر سکتے ہیں جو آپ کو ایڈوٹائی جو لانے والا ہے سیلر ہے اور جس سے آپ نے آن لائن کیا ہیں ان کے خلاف جہاں پر بھی وہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے ان کے پاس نوٹ ہوتا ہے ضروری ہدایت یہ ضروری ہدایت میں لکھا ہوا ہے شمپو کو برائے راست ہاتھوں میں نہ لیں برائے کرم یا شمپو استعمال کرنے سے پہلے دستانے پہنے اور یہ دستانے چھوٹے چھوٹے پیکٹ میں دیئے ہو ہوتے ہیں اب اگر دستانے پہنے اور ہاتھ پہ اس کا مطلب ہے کہ کلر چھوڑ رہا ہے تو وہ کیسے چہرے پہ نہیں چھوڑے گا تو یہ آپ ذہن میں کریں یہ باقاعدہ جو ہے یہ میں نے پریکٹس کیا ہے یہ میں نے منگوایا ہے اور آج میں نے لگایا ہے بڑے طریقے سے اور ادھر گیا ہوں باقاعدہ سیلون میں میں سیلون میں میں نے ادھر کیا تاکہ وہ اور اس کی باقاعدہ میں نے پھر تصویریں لی ہیں اور وہ باقاعدہ جو ہے وہاں سے وہ لگائے ہیں بڑے طریقے سے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ آہ وہ جو کلر ہیں وہ چھوڑتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اکل یہ نہیں مانتا کہ جب کلر آپ ہاتھ پہ دستانے پہنیں گے اور وہ بغیر دستانے کے نہیں لیں گے تو آپ بتائیں کہ جب اس کا ملکہ کلر چھوڑ رہا ہے تو چہرے پہ کیسے نہیں چھوڑے گا اب لیگل پوائنٹ کیا ہے لیگل پوائنٹ یہ ہے کہ جو فرس کا ہم کراچی میں ہے تو کراچی میں جو ہے وہ آہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے دوہزار چودہ کا اس کے مطابق جو ہے آپ آہ جب ہاں سوری جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے آہ سیکشن ٹو میں اس کے تمام جو ہے آہ تعریفیں دی ہوئی ہیں ڈیفینیشن دی ہوئی ہیں اور اس میں جو ڈیفینیشن ہے آہ یہ بائی ایڈوٹائزمنٹ آگر اس کا یہ ہوتا ہے ایڈوٹائز کے ذریعے جیس طرح اس چیمپو کا کوئی کرتا ہے اور یا آہ سیٹرلائٹ کمیونیکیشن کے تروں ایس ایم ایس کے تروں یا سوشل میڈیا کے تروں کرتے ہیں تو ان کو بھی آپ جا کے کنزیومر پروٹیکشن ایڈ کے تحت کلیم کر سکتے ہیں کلیم کدھر کر سکتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو اور اس ڈی میں جو ہیں آہ اس میں کمپلینٹ کے والے سے ڈی میں ڈیمیج مینز ڈیمیج کیا ہے ڈیمیج جو ہیں وہ آپ کا ہے کوز بائی اپروڈکٹ آف سرویس انکلوڈنگ ڈیمیج تو دے پروڈکٹ اٹسیلف ایکنومک لاس ارائزنگ فروم آہ ڈیفیشنسی اس جو پروڈکٹ کا ہوتا ہے اس اور سرویس جو سرویس دیا اس کے ڈیفیشنسی کوئی آہ ہے یعنی آپ کو بتا رہے ہیں شیمپل کلم نہیں چھوڑے گا تو یہ جو ہیں یہ آپ کو ڈیمیج کرے تو آپ اس کے خلاف جو ہیں کلزیمال پروٹیکشن ایکٹ میں کلیم کر سکتے ہیں ان کے خلاف اور دوسری بات ہے اسی کا ٹو آئی میں یہ جو ہیں فور فالس آر مسلیڈنگ ریپریزنٹیشن سپلائی بزنس کامرس اور ٹریٹ یہ جو کامرس کرتے ہیں اس میں مسلیڈنگ کرتے ہیں جیسا آپ بتاتا کچھ ہے وہ ہوتا کچھ ہے تو آپ اس کے خلاف کر سکتے ہیں اسی طرح سیکشن ٹو آئی فور میں جو ہے آہ میٹیریل ڈیفرنس اگر ہو آپ کو بتاتا شیمپو ہے کلر ہو نہیں کر رہا اور میٹیریل ہی کچھ اور ہو تو اس پر بھی آپ جو ہیں آہ ان کے خلاف مسلیڈنگ پر آہ گوڈ آر سرویس اینڈ ریسپیکٹ آف ویچ دا پیمنٹ اور دا کنسیڈریشن ایکسیپٹڈ یعنی آپ سے اس کے مطابق پیسے بھی لیے ہیں یعنی سولہ سو پچاس روپے اور وہ جو ہیں آہ آہ میٹیریل جو وہ ڈیفرنٹ ہے تو آپ اس کے ان کے خلاف جو ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی مختلف ہیں مختلف مختلف آتے ہیں ایڈوٹائز کرتے ہیں کوئی ایک طریقے سے کوئی دوسرے طریقے کوئی وہ نہیں چھوڑے گا جبکہ یہ ایسا ہے نہیں یہ کوئی بھی پروٹیکٹ ہو میں صرف ان کی بات نہیں کرو کوئی بھی ایسا ہو تو کنزیور پروٹیکشن ایک کے مطابق آپ ان کے خلاف کلیم کر سکتے ہیں اسی طرح آہ کے میں ہے ان کا آہ اس حوالے سے جو مختلف آہ گوڈز ہیں اور اسی طرح اینڈ میں پروڈکٹ آف سیل اور گوڈز ایکٹ اور یہ جو ہے سیل آف گوڈز ایک نائنٹین ترٹی کے مطابق جو ہے وہ ہو اور وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ پیسے دیتے کرسنڈریشن کے مطابق اور آپ کو دے دیتے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے خریدہ ہو اپنے پیسے دی ہو اور وہ وہ میٹیریل نہ ہو اسی طرح اس کا سب سے جو اہم ہیں سیکشن ٹوئنٹی ون فالس ڈیسپٹو اور مسلیڈنگ ریپریزنٹیشن اس میں جو ہے نو پرسنشل میں کا فالس ڈیسپٹو اور مسلیڈنگ ریپریزنٹیشن دا سرویس اور آف پورٹیکلر کائنٹ آہ اور قوالٹی جو انہوں نے بتایا ہے کہ وہی کوئی کائنڈ ہے اور وہی قوالٹی ہے اور قوالٹی وہ نہ ہو تو سیکشن ٹوئنٹی ون جو ہیں آپ کی سی میں دا سرویس اور آف پورٹیکلر کائنڈ سٹینڈر اور قوالٹی وہ سٹینڈر اور قوالٹی نہ ہو تو ٹوئنٹی ون سی ان کے خلاف جو ہے کنزیمر پروٹیکشن ریٹ دوہزار چودہ کا لگے گا اور بائیس کا جو انہوں نے بتایا وہ ہوتا ہے اور وہ اس میار کا نہ ہو تو ٹوئنٹی ٹو میں بھی آپ ان کے خلاف جو ہے یہ ان کی خلاف ورزی ہے اور سیکشن ٹیس میں آپ جو ہیں ان کے خلاف جو ہے فور ڈیمیجز اور پروٹیک کے لیے جو ہیں آپ سیکشن فور فائف سکس سیون ایٹ اور ترٹین یہ بھی ہیں اس کے اگر فالس سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور سیکشن ٹوئنٹی سکس میں کنزیمر کوٹ میں آپ ان کے خلاف کلیم جو ہے آپ کمپلینٹ داخل کر سکتے وہاں پر پلینٹ داخل کریں گے خود بھی جا سکتے ہیں کسی وکیل کے ترو بھی اور وہ جا کے کوٹ انکوائریڈٹ وہ کرے گی وہ ان کے وہ سب چیزیں جو ہیں ان کے خلاف اور ان کو بلائے جائے گا اور ان پر باقاعدہ جو ہیں کوٹ کے مطابق جرمان ہے اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں اور وہ کوئی لمبا چوڑا پروسس ہی نہیں ہے کوئی لمبا چوڑا کیس نہیں چلتا ہے ایک دو تین پیشوں میں جو ہیں یہ سب چیزیں ممکن ہے ایک پیشی میں بھی جو ہے یہ ختم ہو جائے اور یہ جو ہیں اسی طرح کی کتنے بھی فیک چیزیں آپ لیتے ہیں اس میار کا نہیں ہوتا ہے تو آپ جو ہیں یہ تو میں نے ایک مثال صرف دے دی کہ یہ آج کل آ رہا ہے تو یہ تو اس ایک مثال کے اسی طرح آپ کچھ بھی چیز خرید سکتے ہیں اب یہ ایک کیس ہوا ہے ایک لیڈیز نے سینڈل خرید لیے تھے اور وہ سینڈل جو ہے اس میار کے نہیں ہے دوسرے دن ٹوٹ گئے وہ کنزیمر کوٹ میں چلی گئی اور جا کے ان کو دھولا لیا گیا اس دکان والے کو یا جو جس طرح باٹا ہے کوئی اور پہلے اور تو بھولا لیا اور ان سے ان کی قیمت جو ہے وہ دلا دی گئی کیونکہ ان کے ساتھ اور اور ہمیشہ جو چیز لیتے ہیں آپ اس کی رسید اور کانٹیک کے سب چیز آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ کنزیمر پروٹیکشن ایک کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکے اور آپ ان دو کبازوں سے یا جو غلط پرچیس کر رہے ہیں آپ ان سے بچیں اور صحیح لوگ جو ہے جو صحیح پروٹیکٹ بیچتے ہیں جو اماندار لوگ ہیں وہ سامنے آئے ہم ان اماندار لوگوں کے خلاف نہیں ہیں نہ کنزیمر پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ اماندار لوگوں کے خلاف آیا ہے اماندار لوگوں کو اس نے اپریشیٹ کیا ہے کیوں کہ اس کے لیے جو ہے باقعدہ جو ہے لیبورٹری بنائے گئے ہیں سیکشن آپ پروٹیکشن میں وہ چیز باقعدہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس میار کا ہے کہ نہیں باقعدہ لیبورٹری اس کے لیے جو کنٹیکولر چیز انہی کے لیے ہیں اور اس میں اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ نہیں تو جو ایماندار لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرے جو بے ایمان لوگ ہیں ان کا جو کلہ کمہ کرے تاکہ لوگوں سے جھوٹ بول کے یا کوئی غلط ایبورٹائزمنٹ کر کے پیسے نہ بھٹو رہے تو آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں لیکن جاتے جاتے میں ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کرے کومنٹس کرے اور آپ ضرور بیل آئیکن کو پریس کیا کرے تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ